ہائی فرنس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کوک ویڈرکا اور آج ہم بنانے والے سب سے زیادہ ہٹ کے مکہ اکدانہ کا سبزی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بڑے بڑے سائز میں تماتر اور مرچی کا پیس تیار کر لیں گے پیسکا اور اس کے بعد آئل گرم کر کے اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاوڈر یا آپ سوچ رہوں گے یہ نیو طریقے سب سے پہلے مسارے ڈالیں گے ہمارا یہ ہی سپیشل ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں میٹ کر دیں گے جو ہم نے پیوری تیار کیا تماتر اور مرچی کا مرچ آپ اپنے ہی ساب سے لے سکتے ہیں تیکھا زیادہ کم اور اس میں پیاز لسن کا یوز نہیں کریں گے اس سے آپ نوراتری ٹائم پر بھی کھا سکتے ہیں آپیں نورمل بھی بھی ایسے بنا کے کھا سکتے ہیں اس کے بینہ بھی بہت زیادہ اچھے لگے گا اور ابھی ہم نے اس میں پانی جو ڈالا میکسنگ بہت تھا اس میں اچھے سے ملا کے اسے پانڈ ڈال دیا پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوڈر فوڑک کلر کے لئے اس کے بعد اس میں مائٹ کریں گے سواد کے حساب سے نمک نمک اس میں ہم ہلکا سا ڈالیں گے اس نے تمیٹو اس میں ڈالا ہے تمیٹو کا ٹیسٹ آئے گا تو ہلکا سا ڈالیں گے بے آپ اپنی سب سے لے لیجئے گا سواد کے حساب سے کم زیادہ لگے تو اوپر سے اٹ کر لیجئے کا کم لگے تو اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے اس کا جو مسالہ ہے تو اس میں ڈال دیں گے مکی کا دانا اور اسے ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے جتنے دیکھنے میں سادہ لگ رہا ہے اپنے سادہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مائنڈ بلوئنگ ہوگا بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈک کر دو سے تین میریٹ رکھ لیا تھا اس کا جو گریوی ہے وہ اچھے سے سک گیا ہے تو اب ہم اسے نکالنے کی تیار ہی کریں گے اس سے پہلے ہم اسے ہلکا سا پکا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا فیوریٹ پارٹ ہے میرا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں کوئی بھی فوڈز کو اس کو ہم اچھے سے پیزا رائپ اس کے اوپر سے ہم پیزا رائپ پیاز نیکھنا چاہتے ہیں آپ سکب بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر بیٹ روڈ ڈال سکتے ہیں ککومبر ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر سے گانش کر دیں گے ہلکا سا فور ڈیکوریشنぁ فور سمال بائٹ آف ٹیسٹ کے لئے کرنے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن دبار دے اور یہ بتانا مطلب لیے گا کمنٹ باکس میں کیسے لگا بائی فرنس ملتے اگرے ویڈیو میں